بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز بلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ روزی دلدہ کے فضل سے خیر آفیسیں ہوگئے ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت بہت ہی سٹرائلش جو ہے وہ کرافٹ لے کر آئی ہوں چونکہ آئسکرین سٹرک کے ساتھ بنائے گئے ہیں آئسکرین تو ہر گھر میں کھائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں تو اس سے آپ کیسے کیسے چیزیں بنا سکتے ہیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی سبیترس آئی ڈیاز لے کر آئی ہوں اس طرح سے آپ ان کو ضائع بھی نہیں کریں گے اور اپنے گھر کو بھی ایک خوبصورتی عطا کریں گے آپ اس پر چھوٹے پلانٹس بھی لگا سکتے ہیں والہنگر بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی باول باسکٹ یا پین ہولڈر اس طرح کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور بچے جو ہیں آج کل کیونکہ فری ہیں گھروں میں ہیں تو وہ اپنی جو انرجی ہے اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں اور خوبصورت چیزیں بنا کے اپنی گھر کو خوبصورتی بخش سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی گے اور ضرورت اس سے پائدہ اٹھائیں گے اپنے ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے اپنی جو کریٹیوٹی ہے اس کو آپ ضرور اپنے گھر والوں کے سامنے لائیں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت ٹرائے کریں گے اس کے ساتھ اگر بھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ اگر بیل آئیکن کو پسکرائب کیجئے تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیوز کا لونٹککشن آپ لوگوں کو بتا رہے اور ہماری کوئی نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بسنا ہو جائے اس کے ساتھ ہمیں ہماری ویڈیوز ہیں اس کو دوستوں کو فیملی فرینڈ کو ضرور شیئر کیا اپنے بچوں کو یہ نئے آئیڈیاز دکھا سکیں اور ان سے فائدنا ہے ان کو جو ہے ان کے ٹائن کو اچھا سپینٹ کروا سکیں تو امید ہے کہ آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پر سند آئے گی ویڈیو کو اینڈ تک لیکھیں دوستوں کو بھی مشہدے کی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنے درہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا کمنٹ سیکشن میں ہمیں اچھے کمنٹ پاس کیجئے تاکہ ہم لوگ اون مزید آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے کرنا ہیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ضرور پرائے کریں گے ہمارے آئیڈیاز کو پوکر کریں گے اپنے وقت کو اچھی جگہ سپینٹ کریں تاکہ آپ کو وقت بہت کیونکی ہوتا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور نئے نئے آئیڈیاز سے فائدہ اٹھائیں اوکی ورز اپنا خیال رکھئے گا ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اپنے لئے بھی اللہ حافظ